3-7-4-8 نمبر حدیث صحیح بخاری میں کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبیداللہ ابن زیاد گورنر جزید جو کوفہ میں اس کا گورنر تھا اس کے سامنے لا کے تشت پہ پیش کیا گیا علیہ آزو بللہ تعالی اللہ کی لانت ہو ان پر فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا آمین تو وہ چھڑی مار کے ان کے حسین کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگا یہ بخاری میں بھی ہے اور ترمزی میں بھی ہے آنس ابن مالک وہاں کھڑے ہوئے تھے تو وہ تڑپ اٹھے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کے سب سے زیادہ ہمشکل حسین ابن علی تھے اور بخاری کے الفاظ ہیں 3-7-4-8 اس وقت حسین علیہ السلام کی داڑی اور سر میں وسمے سے ننگا گیا تھا یعنی کالا خضاب لگاوا تھا کالا خضاب لگا سکتے ہیں اس پر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے لیکن ستر ایسی نوے سال کا بابا نہ لگائے چھوٹی عمر تک پچاس پچپن تک انگلادہ سے ایک ٹاپک ہے بارال اس میں بھی موجود ہے کہ وہ انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے اس کے سے لوگ سمجھتے ہیں شاید سنان بن انس ان کا بیٹا ہوگا اور انس ابن مالک نے ساتھ ہوگے کام کریا ہے ساتھ ہوگے کرایا ہوتا تو وہ بیدلہ کو ڈانٹتے تو نا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے چھڑی مار رہا ہے باقی لڑ تو سکتے نہیں تھے انس ابن مالک کی اس وقت عمر ہنڈر پلاس تھی ہنڈر پلاس تو نہیں ہوگی آل موسٹ آپ سمجھ لیں سکسٹی پلاس تھی کیونکہ نائنٹی تھری ایزی میں فوت ہوئے ہیں ایک سو داس سال کی عمر میں سیونٹی کے ہوں گے آل موسٹ اس وقت تو بچارے دل میں ہی اس کو برائی کو برا سمجھ سکتے تھے جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر دیا ادر ویس تو وہ مروا دیتے تھے تو سنان بن انس انس بن مالک کا بیٹا نہیں ہے رہا عمر ابن سعید جو بائیس ہزار کا لشکر لے کے کربلا میں آیا تھا حسین ابن علی کے مقابلے پہ وہ سعید ابن ابن وقاس کا بیٹا تھا اور آپ دیکھیں عجیب بدقسمتی اس شخص کی کہ سعید ابن ابن وقاس نے ہی وہ پرشن امپائر گرائی ہوئی ہے ایراک ایران اکوفہ یہ سارا ہے حضرت سعید نے فتح کیا ہوا ہے اشرا مبشرا میں سے ہیں اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ میں نے اپنے کانوں سے صرف ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے باپ اس پہ قربان اور وہ سعید ابن ابی وقاس ہے ان کا نام ہے سعید ابن مالک ابی وقاس ان کے باپ مالک کی کنیتی ہے دونوں نام ایک ہی صحابی ہیں سعید ابن ابی وقاس مولا علی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان پہ نبیل اسلام نے اپنے ماماپ جمع کیا ہوا ہے اور نبیل اسلام کے رشتے میں معمول لگتے تھے دس جنتی خوش نصیب صحابہ میں سے اور بدری اصحاب میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے ہیں عزت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں چھپن ہجری میں ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا بدری صحابی ایک بہت بہت ٹائٹل تھا یہ سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں پوری زندگی عزت معاویہ سے ان کا اختلاف رہا تھا اس مسئلے میں جو عزت علی کے ساتھ ان کے معاملات تھے سب وہ شتم والے گئے یہ بندہ میشہ ڈٹا رہتا تھا میرے پیچھے دنوں کلپ بھی آیا نا اس حوالے سے کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے اس میں میں نے ان کے حوالے صحیح مسلم سے بیان کی ہیں ان کا بیٹا تھا عمر ابن ساتھ جس کو ریہ کی حکمرانی کی لالج دی تھی ریہ پورا ایریہ تھا ایران ایراف افغانستان یہ پورے ایریہ کو ریہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں اتنی بڑی حکمرانی کی گورنری کی لالج دی جزید نے عبیداللہ ابن زیاد کے ذریعے پاپ دیکھ لو سعید ابن ابن وقاس جو مولا علی سے محبت کرنے والا سنیسائی القبرہ میں موجود ہے دو تابعین ملنے آتے ہیں سعید ابن ابن وقاس کو اور کہتے ہیں سعید ابن وقاس ان کو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے سنے کہ تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو ان کا ماذ اللہ ہم کیوں دیکھیں تو انہوں نے فرمایا یہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پہ آرہ بھی رکھتے ہیں اور میرے دو ٹکڑے کرتے ہیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ نکالوں تو میں سعید کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی بن ابی طالب کی شان میں سن رکھا ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے حضرت معاویہ نے ان کو کہا معاویہ نے حکم دیا تو اس میں الفاظ انہوں نے انکار کر دیا تو حضرت پھر معاویہ نے کہا تمہیں کونسی چیز منع کرتی ہے کہ تم علی بن ابی طالب پہ سبو شتم نہیں کرتے انہوں نے کہا معاویہ میں نے تین فضیلتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں مجھے ایک بھی مل جاتی تو بہت تھی پھر انہوں نے کہا وہ پہلی فضیلت غزوہ طبو کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں دوسری وزیلت خیبر کے موقع پر کد اس شخص کے ہاتھ پہ جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا وہ بندہ علی کو دیا جھنڈا اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رش کرے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا علی کو ملا اور تیسری وزیلت سنوا بیا جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مبالہ نازل ہوئی آیت نمبر سکسٹی ون آل عمران کی تو نبی الاسلام اپنے بچوں میں سے حسن و حسین فاطمہ و حضرت علی کو لے کے اور کہا اللہ میرے یہاں لے گایا تھا یہ تینوں وزیلتیں اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی وزیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پر فرمایا تھا من کنتم مولا ہو فہاد علی یون مولا ہو میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تھا تو مجھے علی کے بارے میں بات کرتے ہو یہ باپ تھا علی کا صحیح شیعہ علی کی پارٹی کا بندہ علی کا چاہنے والا پوری زندگی ڈٹا رہا اور بیٹا آگے سے کیا نکلیا تو کوئی مسئلہ نہیں حضرت نو پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے تو حضرت صاحب کا کیا مقام ہے حضرت نو کے مقابلے پر یہ بیٹا تھا عمر ابن سار اور اس کے جو لچھن ہے وہ شروع صحیح برے تھے آپ مسلم شریف اٹھائیں نا مسلم شریف میں بلکل اینڈ پہنا آپ کو ایک چپٹر ملے گا کتاب الزہد دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث ہے اس میں انٹرنیسل امریکہ مطابق ایک حدیث ہے یہ چونکہ منہ یاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی ہے سیون فور تھری ٹو صحیح مسلم میں ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوا حضرت سعید بن فقاس بھی زندہ ہے تو سعید بن فقاس اپنے کھیتوں میں حال چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے ہی ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے تو حضرت سعید جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر بن سعید کو تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں حضرت سعید کو پتہ تھا اس بچے نے کیا کام ڈالنے ہیں وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے ہیں اس نے کہا اببا جی لوگوں نے تو اکومت بانڈ دی کوئی گورنر بن گیا کوئی کوئی بن گیا تو اسی ایتھے بیٹھے جناب آلوہی پہ کر دیو آئے 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 تو حضرت سعید بن فقاس نے اس کے عمر بن سعید کے نا سینے پہ نا گھوصہ مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پریزگار بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی میں مار جائے جسے کوئی جانتا نہ ہو تو یعنی وہ انہوں نے ایک ہوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی تو ان کو پہلی پہلی لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیت نہیں ہی پکڑی یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے آج تک لوگ لانتے بیج رہے ہیں باپ کو لوگ رضی اللہ عنہوں کہہ رہے ہیں آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعاد ابن وقاس کی کتنی معزت کرتے ہیں میں ابھی کل ایک کلپ وہ ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نکوی صاحب کا سن رہا تھا تو وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی بیٹا یہ نکلے اور باپ کو دیکھیں باپ نے ایران فتح کیا تھا دوسری بڑی سوپر باور گرائی تھی اور بیٹا آگے سے کیا نکلے اچھا آپ دیکھ لیں کہ دین ایفٹ کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں ٹرانسفر ہو انبیاء کی وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوئے تو اور کس میں ہونی ہے تو اس لئے ہم قطن نہیں کرتے اور اہل سنت کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے مفتی مریب صاحب نے اگلے دنوں ایک مس اینڈل کیا تھا معاملہ تو پھر بعد میں پورا پرچہ پڑھ کے سنایا انہوں نے اس پرچے میں تو عالمہ انہوں نے جزید کو کافر ہی کہہ دیا اور پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہو یہ پتہ نہیں کیا مطلب یہ لوگ ان کے مفادات ہوتے ہیں بارل جب ان کے سار پہ پڑھتی ہے پھر یہ صحیح بات کہتے ہیں جب سار پہ نہیں پڑھتی ہے پھر اور باتیں کرتے ہیں فہم حاصل کرنے کے لئے الٹا بدنامی ہوتی ہے ٹھیک ہو گئے